اسلام علیکم ویشمل ڈی آئی وائی اینڈ کے راپ امیدار سب سے خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے ایک ڈی آئی وائی کوریان ہر ایکسیسری جو کہ وہ ہے تو دیکھیں کتی بھصورت لگ رہی ہے بننے کے بعد اور اسے آپ کا ڈی ویر بھی یوز کر سکتی ہیں اور بہت زیادہ ایزی اور آسان طریقے سے یہ بن جائے گی تو یہاں پر ہم میجرمنٹ لے لیتے ہیں تو میں نے یہ انچی ٹیپ سے میں نے دیکھا کہ آٹھ انچ کی اگر میں ایک سٹرپ لیتی ہوں تو اتنی بڑی بھو بنے گی ٹھیک ہے اور سات انچ لیتی ہوں تو اس طرح سے بنے گی اسی طرح سے ہم ایک ایک انچ کا کم زیادہ نکال لیں گے تو میں آٹھ انچ کی بھو بنے گی تو اس میں ہاپ انچ جو ہے وہ میں فولڈنگ سیٹ چھوڑ رہی ہوں تو میں نے یہاں پر اس طرح سے ایک کٹ کر لی ساڑھے ساڑھے آٹھ انچ پر دیکھیں اب میں یہاں پر ساڑھے سات انچ پر دوسری والی ریبن جو ہے اس کو کٹ کروں گی اور جو تیسری والی ہے اس کو میں ساڑھے چھے انچ یہاں پر کٹ کروں گی اس طرح سے ہمیں چھوٹی بڑی تین انچ سریپ کٹ کرنی ہے ریبن کٹ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ چاہیں تو اس کو دو طرح سے رکھ سکتی ہیں اس طرح سے ایک کے اوپر ایک اس طرح سے بھی رکھ سکتی ہیں تو مجھے یہ والا جو آئیڈیا ہے وہ پسند نہیں آیا زیادہ خاص تو میں نے یہ والا آئیڈیا جو ہے وہ اسکیپ کر دیا ٹھیک ہے اب میں جو وہ یوز کر رہی ہوں اس طرح سے میں نے سوندھا گا لیا ہے اور اب میں سب سے بڑی والی جو ریبن ہے اس کو میں بیچ میں سے سنٹر کر کے اس طرح سے سی دوں گی تو وہ زرہ سا چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے اب یہیں سے میں دوسری والی سٹرپ کو اٹیچ کر دوں گی اس طریقے سے بیچ کا سنگر نکالنے کے بعد اس طرح سے ایک اوپر ایک رکھ کے اس کو سٹرچ کرنا ایک کے اوپر دوسری والی رکھنا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو اس طرح سے گی پھائے گا بیچ میں جو اچھا نہیں لے گا اس طرح سے بوڑے اس کا شیپ خراب ہو جائے گا اس طرح سے ہم تینوں کو سٹرچ کر لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرا چینل لازمی وزٹ کیجئے گا اس طرح کی بہت ہی انڈرسٹنگ اور خوبصورت ویڈیو جو ہیں وہ میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی گئی ہیں اور اگر اپلوڈ کی ہوئے ہیں اگر پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو یہاں پر سٹرچ کر کے دھائیو کو اس طرح سے کسکر پول کر کے یہاں پر ہم دھائیو کو پکا کر کے اس کو یہاں پر کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری بوڑ کا جو ہے وہ شیپ تیار ہے یہاں پر میرے پاس یہ نگوڑی جو ہیں اس طریقے سے آپ کو جتنی بھی لیند سے اس کی چاہیے اس حساب سے آپ اس کے اندر بڑی چھوٹی اس کی لیند کر سکتے ہیں جتنی لٹکن آپ کو چاہیے آپ اس کو چھوگ دیں تو یہ دیکھیں ایک چھوٹا سے میں نے گولڈن کا لٹکی سٹرپ کا پیس کٹ کیا تھا تو اس طرح سے میں نے اس کو فلیٹ کرنے کے لیے بیچ کی بیو کا سائد کو تو میں نے یہاں پر چھوٹی سی ایک ریبن اسی ریبن کو بھی آپ یعنی جو اپنے پنکلر کی ریبن لی ہوگی اسی طرح ہی ریبن کو ڈبل پول کرکے وہ بھی آپ یہاں بھی اس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہائیڈ ہونی ہے وہ دکھے گی نہیں لٹکن آپ جو بھی مرضی آپ کر لیں جتنی بھی آپ کو لیند چاہیے تو میں نے یہاں پہ چھوٹی سٹری ہوئے ہیں لٹکن وہ سیم سائز کی کٹ کری ہیں اور جو سیونتھ جو ہے اس کو میں نے تھوڑا بڑا کٹ کر آئے کیونکہ وہ راؤن میں جا کے اس کے جو فرسٹ جو بھو آرہی ہے اس کے کورنر پہ جا کے اٹیچ ہوگی ہے تو اس طریقے سے میں چھے جو ہیں پانچ جو ہیں وہ میں اسے ٹیزیز کو لٹکن کو لٹکا لوں گی اس طریقے سے کر کے ون بائ ون کر کے میں جو پانچ جو لڑیاں ہیں اس کو میں اس طرح سے لٹکا لوں گی لیکن جو چھٹی ہے وہ بڑی والی آئے گی جو فل سائز کی میں نے کٹ کری تھی فل سائز والی جو ہے وہ چھٹے نمبر پہ آئے گی اس طریقے سے تو آپ بھی ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے غلطی سے لگا دی تھی تو میں نے یہ ہٹا دی ہے اب بڑی والی جو ہے وہ میں لگا دی اب یہ چھوٹی والی اس طریقے سے جو ساتھ بھی ہے جس وہ ہی ہوگی لمبی والی ونہ باقی جائیں وہ چھوٹی والی ہی لگے گی تو اس طریقے سے میں نے جو ہے وہ لٹکا لی ہیں تو چھٹی اور ساتھ بھی جو ہے اس طرح سے ون بائی ون کر کے اس کے کارنر پر ہمیں آٹیج کر لوں گی اس طریقے سے اگر آپ اور زیادہ اس کو ہیوی لک دینا چاہتے ہیں تو اس کی لکٹنل میں اور زیادہ اضافہ کر لیں آپ آٹھ نو دس جتنی بھی لگا ہے وہاں پہ یہاں پہ میں نے سیمن جو ہے وہ یوز کر لیں تو آپ یہاں پہ ٹین ٹوالب جتنی بھی یوز کرنا چاہے وہ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو خوبصورت سی لگ دی ہے اب یہاں پہ میں تھوڑے بھر پلس لگا دوں گی یہاں پہ اس طریقے سے کر کے آپ چاہے تو اس کو بلکل نہیں قریب قریب لگا دیں آپ چاہے تو اس کے اندر تھوڑا سا گیپ دے کے لگا دیں وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو جتنا ہیوی لکٹ دینا چاہیں لے دے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ جس لائٹ سا لکٹ دیا کیونکہ یہ کورن ہر کے لئے پہ اس میں زیادہ ہابی لکٹ نہیں چلتے تو یہاں پہ میں نے پرس کو استعمال کر رہا ہے اگر آپ کو یہاں پہ تھوڑے سے سٹون یا پھر لگ بغیرہ یوز کرنے ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے پہلے والے پہ میں نے تھوڑا زیادہ پلس لگایا ہے دوسرے والے کورنر پہ میں نے کم لگایا ہے اس طرح سے اوپر والے پہ میں نے تین تین لگا دیا ٹھیک ہے سے آپ بنا سکتے ہیں گھر میں ہیزی لی امید آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہوگی تو لائک شیئر سکرائل لازم کیجئے مجھ آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ملتا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا